دواز شریف صاحب جب سے جیل سے اسپتال منتقل ہوئے سروس اسپتال میں تب سے ہم لگتار جو پروگرام کر رہے ہیں ہر پروگرام میں ان کے لیے دعا گوہ ہیں کیپیٹل ٹی وی کی پوری ٹیم ان کی صحت کے لیے دعا گوہ ہے اس وقت وہ لندن میں ہے لیکن وہ بیمار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیماری سے متعلق ان کی بیماری سے متعلق کوئی رائے نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن صرف ہم آپ کو چند مناظر دکھانا چاہتے ہیں نمبر ون آپ کو پہلا مناظر دکھانا چاہتے ہیں یہ وہ جیل سے اسپتال منتقل ہوتے ہیں اور جیل میں اسپتال منتقل ہونے کے بعد یہاں بھی وہ پورے ہشاش وشاش نظر آتے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اس کے بعد میں آپ کو اگلے مناظر دکھاتا ہوں اب وہ اسپتال کے اندر چلتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں چند دن کے لیے وہ اسپتال رہتے ہیں یہاں بھی وہ ہشاش وشاش بیٹھے ہیں اچھا جب یہ شریف میڈیکل کمپلیکس منتقل ہوتے ہیں تو یہاں بھی الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے زندگی دے یہاں بھی یہ ہشاش وشاش بیٹھے ہیں بلکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی بقاعدہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر یہ آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اجازت ملتی ہے مشروط اجازت ملتی ہے پھر کوٹ تک باتے جاتی ہیں اور کوٹ پر جانے کے بعد پھر یہ لندن روانہ ہوتے ہیں جب یہ لندن روانہ ہوتے ہیں یہ تو اس کے مناظر ہوں یہ ذرا ہمارے پیڈیو ساپ اس کو دکھائیے یہ ذرا دوبارہ سے یہی مناظر کہ یہ جب جاتے ہیں تو بقاعدہ انگوٹھا دکھا کے جاتے ہیں پینٹ کوٹ پینا ہوا ہے سوٹڈ بوٹڈ ہیں اشاش بشاعت نظر آ رہے ہیں شیف کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر یہ کہایا تھا کہ ایسے مریض جن کا پلیٹلٹس کا مسئلہ ہو وہ شیف نہیں بناتے کٹ لگ جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے رکھتی نہیں ہے اور خود یہ انٹی کوئگلنٹ بھی ظاہر ہے کھاتے ہوں گے کیونکہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو ان کو خون منجمد نہ کرنے والی اسے بچانے کے لیے عدویات کھانی پڑتی ہیں ہشاش بشاش نظر آ رہے ہیں یہ ایمبو لفٹ ہے جس جو مریض ہوتے ہیں یا بھاری بھر کم افراد ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اب یہ جہاز میں بیٹھ کے پہنچ گئے دوہا میں اب دوہا جب پہنچے وہاں کے مناظر تو نہیں آئے لیکن دوہا کے بعد جب وہ اس کے ذریعے ایک چارٹر پلین کے ذریعے اب یہ یہاں سے دوہا روانہ ہو رہے ہیں اب یہ دوہا پہنچے ہیں اب دوہا پہنچنے کے بعد وہ وہاں سے لندر روانہ ہوتے تو یہ مناظر ہمیں ملتے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے ان کا صحت دے یہ ہشاش پشاش نظر آ رہے ہیں فروٹ سامنے پڑے ہوئے ہیں کوئی بیڈ برنی لیٹے ہوئے ہیں باقاعدہ ایزی بلکل بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے جو کوٹ پہنا ہوتا اتار دیا ہوا ہے شرٹ پہنی ہوئی ہے مفلر لینا ان کا ایک سٹائل ہے ظاہرہ مفلر لیتے ہیں یہ سردیوں کے اندر تو یہ نظر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لنڈن پہنچتے ہیں لنڈن پہنچے یہ پہنچتے ہیں وہاں پر موجود مسلم لیگ نون کے ارکان ہے کارکنان ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہاں بھی وہ ہشاش پشاش ہستے کھیلتے بسکراتے بات کرتے ہوئے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں ان کے لیے کمرہ وہ جو ایون فیلڈ کا گھر ہے یہ آپ اندر آ رہے ہیں یہ آپ کو اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں ہشاش پشاش بلکل ٹھیک ہیں صحیح چل رہے ہیں لیکن یہ بیمار ہیں ان کی انٹرنل پرابلم ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے پلیٹلٹس کم ہو وہ چل پھر تو سکتے ہیں مل رہے ہیں لوگوں سے خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں اور ساری معاملات ہو رہے ہیں یہ کل تک کے مناظر تھے آج صبح وہ ہسپٹل گئے ہیں ہسپٹل میں ان کی جو فیزیشن ہے یہ اب ہسپٹل جانے کے مناظر جس میں ہمارے پردیوز صاحب شاید وہ ویجولز نہیں کٹھے کر سکے جو ریکوائیڈ تھے جس میں مناظر میاں محمد نواز شریف صاحب کے نظر آ سکتے لیکن جو میں نے دیکھے وہ بلکل ہشاش پشاش تھے ماشاءاللہ پورے تنومن تھے لیکن وہ پیمار ہیں ان کی علاج ابھی ہونا آج ٹیسٹ ہوئے ہیں اب ٹیسٹ کے بعد ان کی ڈیگنوزٹنگ کے کچھ فیکٹرز سامنے آنے ہیں حسن حسین نواز صاحب جو کہ سعودی عرب سے آئے تھے گزشتہ روزی پہنچے تھے ان کے قریب قریبی پہنچے تھے جب انہوں نے پہنچنا تھا تو اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امید ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو مناظر دکھاتے ہیں انہوں نے گفتگو کی تھی تو یہ ساتھ عزر جعوید صاحب بھی کھڑے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی کہ آپ نے کیا انفرمیشن لی یہ ایک چینل ہے ان کے بیرو چیف ہیں یورپ پورے کے اور یوکے کے تو ان سے میری بات ہوئی ان کی ڈیٹیل میں بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اندیا دیا جا رہا ہے کوشیخ کی جا رہی ہے کہ یوکے کے اندر ہی برطانیہ کے اندر ہی علاج ہو اور اس کے جو بیسٹ ہاسپٹلز ہیں وہ تین ہیں وہیں سے کنسلٹنسی لے رہے ہیں لیکن شاید ان کو ہیوسٹن منتقل کرنا پڑے کچھ دن پہلے ہم نے کچھ انیلیسس دیا تھا تو میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہیوسٹن کے اندر باقاعدہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ممکن ہے کہ شاید ان کا علاج جو ہے وہ امریکہ میں ہو اور یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ عرصہ اب لنڈن میں نہیں بلکہ امریکہ میں رکھیں گے اور وہاں سے اپنا علاج کرائیں گے یہ سارے مناظر سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اور ان مناظر پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں ان کے اوپر بلکل نہیں چاہتا لیکن یہ واقع بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے ان کو زندگی دے ان کی بیماری ختم ہو پاکستان کی پوری عوام کیپیٹل ٹی وی کی پوری ٹیم ان کے لئے دعا کو ہوا ہے لیکن جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ پی ٹی آئی کے وزراء بھی اور دیگر افراد بھی سوشل میڈیا پر کافی باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ دکھانا مقصد تھا باقی آپ خود اس کا انیلیسز کر لیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنا کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا